اچھا میرے ساتھ جو پروگرام میں مہمان موجود ہیں سب سے پہلے میں ان کا آپ کو تعرف کروا دیتا ہوں میرے ساتھ جوائن کیا ہے جماعت اسلامی سے عزیز کھٹانا صاحب اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پاکستان طریقہ انصاف کے انفرمیشن سیکرٹری بلال خان اور پاکستان طریقہ انصاف سے راجہ زلفکار صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی انٹرنیشنل اخبار کے چیف ایگزیپٹو ڈاکٹر صرف راز احمد صاحب موجود ہیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا جی پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے میں عزیز کھٹانا صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا پی ڈی ایم کی حکومت کو تقریباً نو ماہ ہو چکے مہنگائی اور باعزت بری ہونے کے علاوہ کوئی خبر سننے کو نہیں ملی کیا کہیں گے اس کے حوالے سے آپ عزیز کھٹانا صاحب ڈی ایم کی ڈی ایم کی ڈی اینڈی بیلکل بلکل بلکل جی کنٹیو جی بالکل ہے ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے اپنے مکارمے اور اپنے پڑائی کے لیے جو کام نہ ہو کرتے ہیں اپنے دشتادہ کو نوازنا اپنے خاندالہ کو نوازنا بلکل ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب اچھا میں ساتھ ہے اب بلال خان صاحب موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں بلال خان آپ کی طرف آئیں گے یہ بتا ہی کہا کہ پی ٹی آئی اسمبلی میں رہ کر اگر جو کمیابیاں اصل کرتی تھی آپ کیا کہنا چاہیے پاکستان طریق انصاف کیا کہنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جواہاں شکر بزاروں انشاءاللہ انشاءاللہ جو آگے دور آئے گا وہ پاکستان طریق انصاف جی یہ تو بلال خان ابھی بھی تو دور پاکستان طریق انصاف کے ہی چل رہا ہے آپ دیکھیں آکے ابھی کوئی بھی اگر پاکستان طریق انصاف کے خلاف بات کرتے تو اس کے ساتھ بہت برا ہو جاتا ہے حالاتا اگر سوشل میڈیا پر دیکھیں تو آپ کی جو ٹیم وہ بڑی تیزی سے کام کر رہا ہے انصاف یوٹھ وینک کے آپ کو انفرمیشن سیکھ رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہنا سائیں گے دیکھیں جی یہ جس میں ظلم ستم کریں گے تو اس میں جو جنون ہے یہ مرتا نہیں ہے انشاءاللہ اللہ بڑھتا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے آج ان چوڑی بنوں نے گرفتار کیا ان کے رواق ہمارے کامی اور پر چاہی کے لوگوں کو گرفتار کیا سکانے بھی یہ کرتے آئے ہیں لیکن یہ مسئل والی بات نہیں ہے ہم ان گرفتاروں سے اس چیز سے ڈرنے والے یا چھپنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ ملک کو انتہاب نہیں بلکہ انقلاب کی ضرورت ہے انشاءاللہ یہ جلدی آئے گا تو انشاءاللہ کچھ ارسا بات آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر ایہاں گناب دو ایہاں گناستہین کی آواز گنجے گی انشاءاللہ انشاءاللہ امران خان بنیں گے ڈاکٹر سفراز احمد بٹی صاحب یہ طرح ہے سر رنجیم چینج کا کوئی ایک فائدہ بتا دیں یعنی حکومت تبدیلی کے بعد پاکستان کو کیا ملا اور عوام کو کیا ملا یہ کیا کہنا چاہیے جو کہ پاکستان کے اندر ایہاں جا رہے ہیں اور جس طرح اس کے اندر ایہاں بیریم کی مات اللہ صحیح 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 جیلی بجیس پر کام بھی نہ ہو تو پھر مسا تو بنے گا نا جیلی بلکل 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 صحیح صحیح بلکل 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 اچھا بلکل بٹی صاحب بہت شکریہ راجے صاحب یہ بتائیے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج فواد چودری صاحب کو جو ہے وہ کل رات کو گرفتار کیا گیا تو فواد چودری صاحب کی گرفتاری کو کیسے دیکھتے ہیں بلکل 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 صاحب یہ زبردستہ آپ نے جواب دیا اس کہ کہا کہ پہلے بھی اس طرح کا ماضیک ہوتا ہے تو بٹی صاحب اس کے اوپر آپ کیا اپنا موقع دیتے جو میرا موقع یہی ہے کہ پاکستان نے جو نظامنا عدلیہ کا وہ صرف امیروں کے لیے گردوں کے لیے نہیں یہ مکری کے جانے اسے تاکتا اور نکل جاتا ہے اور کمور پنس جاتا ہے بلکل پاکستان وہ ملک نہیں ہے جو ہم چاہتے تھے پاکستان اگناجیریہ سے بھی یہ کیا گودر ہے اچھا جان جس کا جیس لاتا ہے وہ قانون جتا ہے مزیم ہو لیتا ہے جب جی چاہے جو مزی کا دے چاہے وہ کوئی بھی کمت ہو جی 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 صحیح ہے بلکل اچھا جی 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 بلکل جی جی بلکل اچھا با جی جی صحیح بات باٹی صاحب بلکل بلال خان یہ بتاہیے گا پاکستان تری کے انصاف کے پر آپ دیکھیں جیسے کہ پہلے فواد چھوڑری صاحب کو گرفتار کیا گیا اس کے بعد پھر زبیر احمد نیازی صاحب ہو کیا گیا فرا عبیر صاحب ہو کیا گیا اور کافی مطلب گرفتاریاں ہو رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں ٹھیک ہے کہ امران حان ہماری ریڈ لائن ہے تو جب یہ ہماری ریڈ لائن کراس کریں گے تو پھر ہمیں اپنی چاند کی شکل نہیں امران حان پر ہماری چاند قربان ہے آپ نے رات کو دیکھا ہوگا کہ سردی میں اور اتنے سرد موسم میں جاگر انہوں نے یہ امران حان کو گرفتار کرنے کا پلان بنایا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریبا 10 منٹوں میں انہوں نے لوگ وہاں پر زمان پاک میں آگئے تھے کہ وہاں کسی کا آنا پوش کرو گیا تھا کہ یہ جو یہ ارکتیں کر رہے ہیں یہ ارکتیں کوئی ماننے والا نہیں ہے ہم یہ مانتے ہیں اور نہ خان صاحب کو گرفتار ہونے دیں گے اگر انہوں نے خان صاحب کو کچھ بھی ان کو گرفتار کیا دیا تو ہم سب برکر ہم سب بشہور ہم اس پاکستان کی جتنی بھی بشہور ہم الحمدللہ امران خان صاحب کے ساتھ ہے اور ہم سب اپنے سروں پر کفن بان کر مدان میں آئیں گے پھر ہمیں جو ہوتا ہے اگر آج جنرل الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے نیشنل سمجھیں ٹوٹ جاتی ہیں تو آپ کی جماعت کا انتخابی بیانیاں کیا ہوگا ہمارا جو منشور ہے ہم تو کہتے ہیں آمن سب اور پاکستان جوہے وہ خوشحال اور جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں ایک آمن اور ایک آہ ترین سسٹم لائیں پاکستان کے اندر اور جو جتنے بھی مہنگائی ہوئی ہیں جتنے بھی جو کرپ مافیا جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو ختم کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں آمن اور خوشحالی پاکستان بنے اور کلمے کے نیچے بنے اور ہم تو یہ ہی چاہتے ہیں ہمارے جو قائد ہیں سراج راکس وہ کہتے ہیں نظریہ کو ختم کرے جو نظریہ ہے جو پاکستان ہے ٹھیک ہے جو باریاں کے پیچے گھومتی ہیں ٹھیک ہے جی اگر میں نے کہ یہ ختم کرے کیونکہ یہ ہمارا جو بجٹ ہے جو نظام ہے ان کو درم درم کی ہوئے ہیں صحیح بات ہے اچھا ٹھیک ہے جی پاکستان بنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپی ٹی آئی ہو وہ آمن لائے آمن کے بھی ساتھ ہیں نون ریگ ہے وہ آمن لائے آمن کے ساتھ ہیں ہم یہ نہیں ہے کہ ہم بھی آج ہیں ٹھیک ہے ہمیں لوگ بانتے بھی ہیں ٹھیک ہے جی آگے لوگوں کی راہ ہے ٹھیک ہے لوگ اس کو آگے چوز کرتے ہیں صحیح بات ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس دفعہ ہمارے جو کراچی میں جو الیکشن ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی مہر کے پیپل پارٹی میں جو تاہلی ہے پیپل پارٹی میں جو رولا پنایا ہے ٹھیک ہے جی اسی کی وجہ سے وہ کہہ رہی ہے ہم اپنے جو گورنمنٹ ہے وہ کراچی میں لائیں اور کراچی سے نور مات کریں کراچی سے ٹیکس دیں ہم کہتے ہیں چیز کو ختم کریں ہماری ماں بہنیں محفوظ رہے گھروں میں محفوظ رہے باہر محفوظ رہے وہ پیچھے انہوں نے وہ رولا کر کر ابھی اس کا آج دسمت دن ہے ٹھیک ہے جی وہ رضاٹ ابھی تک انہوں نے ایشو نہیں کیا ہم کہتے ہیں اکامن سے پاکستان بنیں اور اکامن سے رہیں ٹھیک ہے اچھا راجہ صاحب یہ بتائیے گا عمران خان کی جو ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جوان خان نہیں ہے یہ لوگ کبھی عمران خان کو گرفتار کر سکیں گے کیونکہ پوری عوام خان کے ساتھ کھڑی ہے پہلے بھی ایسا ہوا ہے جب عمران خان کی حکومت گری تھی تو بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلائے تھے تو ابھی اگر اس طرح انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پورے پاکستان کا نظام درم برم ہو جائے گا لوگ سڑکوں پر نکلائے جائیں گے ٹھیک ہے اچھا بلال خان یہ بتائیے کا حکومت کو ان تمام تر گرفتاریوں کا کیا فائدہ ہو ان کو کچھ پانے نہ ہوئے ہے اور نہ ہوگا انشاءاللہ یہ تبیباً اور اپنے جتنے ناملاتیں ان کو خراب کر رہے ہیں تو لوگ الحمدللہ بشعور ہیں عمام بشعور ہیں سب سمجھتی ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور ان کو اس کا بعد میں پستاوہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ ان انجام آپ لیکھیں گے ٹھیک ہے اچھا بٹی صاحب بتائیے گا طریقہ انصاف کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ جہاں تک بھائی انصاف کا مستقبل ہے بہت ہے آجا بریٹ جو ان کے نگٹیو ٹھیکی رکھتے ہیں جی لیکن جو اس کا مطلوبہ بہت اچھا ہے ان شرانے والا انصاف کا ہی مستقبل ہوگا لیکن کچھ وہ جو ہاتھ ہیں جو ایسی ہمارے سببتمنٹ ہے وہ چک نہیں ہے کہ ہی آگی ہے صحیح ہے کچھ اپنیار تجھوں گے بڑے بڑے معاملات ہوں گے ہمارا نظام اس طرح ہے انصاف نہیں ہے مزلہ انصاف ہے جی بلکل سیکھ اپنیار تجھوں گے بلکل جی بلکل 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 کسی پیٹ کے بعد یا کسی پیٹی کے بعد وہ کورسی پہ یا وہ کاربان جاتے ہیں یا وہیمات جاتے ہیں یا وہیماتی آتی ہیں وہ چو مارک کرا ہے ماشا اللہ کرا ہے مارک کرا ہے ان کو مہدر اکرل دائید یا وہی ہے نسید سوا ساتی ہے صحیح ہماری نسید کو مہولیں گلتا ہماری نسید کو مہولیں گلتا بلکل بٹی صاحب اچھا راجہ صاحب آپ بتائیے گا نواز شریف صاحب پاکستان مسلم نون کے جو سینئر رینما ہیں وہ باہر ہیں اور مریم نواز صاحب بھی باہر ہیں اور باقی بھی آپ پاکستان مسلم نون کا ایسا کوئی بیانیہ نہیں ہے شباز شریف صاحب تو حکومت تو چلا رہے ہیں ایسا سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ نون لیگ کا کیا سیاسی مستقبل دیکھتے ہیں شواد صاحب کچھ بھی نہیں ہے عوام کو منعی کی چکی میں پیس رہے ہیں اور ان کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے حکومت جن بزن آپ نے موت آپ مرتی جاری ہے ان کے کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے یہ صرف انتقامی کروائیاں کرنے آئی ہے اور مصروفی عمل ہے مہنگائی میں عوام پرس رہی ہے بیٹری کی شارٹج ہے ٹلیٹ ڈیٹسٹ ہے اور گیز کی شارٹج ہے اللہ نہ کرے پاکستان ڈیفارٹ ہونے کے قریب ہے یہ صرف اپنی سیاست میں مصروف ہیں انتقامی کروائیوں میں جی بلکل راجہ صاحب اور عزیز کٹانہ صاحب بٹی صاحب اور بلال خان آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں آپ نے ٹائم دیا اور اپنی قیمتی رائے ہمارے ناظرین سے ناظرین کو بتائیے آپ نے بہت شکریہ آپ لوگوں کا جی پروگرام میں جوہن کرنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مختلف پارٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ سینئر لوگ جنہوں نے اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی بتایا اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا اور آپ نے سنا اور میں نے بھی سنا اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کا کمینٹ سیکشن میں بتائیے کا لاسٹ میں اپنے مزوان جواد خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ